پرانے مجید میں آتا ہے کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ تمہیں اپنے عامال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن میں جائے گا تم یہ سب کچھ دے دیے جاؤ گے فَمَنْ زُحْزِحَا أَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاس تو جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنب میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور بنیاء کی زندگی تو دھوکے کے ساوان کی سوا کچھ بھی نہیں تو گویا اصل کامیاب انسان وہ ہے جو آگ سے بچا لیا گیا جو جہنم سے بچا لیا گیا جو اس بہت بڑی بلا سے بچ گیا وہ ہے اصل کامیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے وہ ایسی اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں وہاں سے کوئی نہیں کل سکتا وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں کبھی موت نہیں وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے ہی نہیں ہوں گی جن پہ موت ہی نہیں آئے گی جو جنت میں گیا اس کو بھی موت نہیں آنے والی اور جو جہنم میں گیا اس کو بھی موت نہیں آنے والی تو اصل کامیاب پھر وہ ہے کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا تو اس لئے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا سب سے بڑا عم غم فکر پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہاں کی آگ سے بچیں ہماری فکریں پریشانی ہیں کیا ہوتی ہیں کھانا ٹھیک بنا ہے کہ نہیں بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے انسان کو فکر کرنی چاہیے مگر یہ نہیں کہ انسان دنیا کے مسائل میں اپنے آگ کو اس طرح گلا دے کہ اس کو اپنی آخرت ہی بھول جائے اور وہ آخرت کی فکر نہ کرے اور ساری اس کی فکریں دنیا ہی کی فکریں رہ جائیں ہم صبح سے شام تک جن چیزوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں ہم جن چیزوں کے بارے میں لوگوں کو دعاوں کا کہتے ہیں ہم جن چیزوں کے بارے میں دن رات غم کرتے رہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو بزیادت اور دنیا ہی کیوں گے ان میں آخرت کا غم کم ہی لوگوں میں پایا گیا ہے تو وہاں کیا بنے گا سب لوگوں کو یہی فکر ہوتی ہے کہ یہاں ہمارا کیا ہوگا بچے کی شادی کہاں ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی کم ہوگی پھر اس کے بعد کیا ہوگا پھر اس کے بچے ہوں گئی یا نہیں ہوگی پتہ نہیں ہماری نسل چلے گی یا نہیں چلے گی پتہ نہیں ہمارے بڑھاپے کا کیا ہوگا اس طرح کی طرح طرح کی فکریں ہم کرتے رہتے ہیں حالانکہ دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ ان سارے مسائل سے گزر کر پار کر کے آخرت میں چلے گئے ہیں اب انہیں یہ یاد نہیں ہوگا کہ دنیا میں ہم کیا کھاتے تھے اور دنیا میں ہم کیسے رہتے تھے اگر وہاں ان کی زندگی تطلیق میں لیکن آگے جا کے دو میں سے ایک چیز ہے یہاں انسان کے لئے مسیبتیں ہیں مسیبتوں میں بھی انسان کو دنیا کی عیش و عشرت کو یاد نہیں رہی اور اگر آگے خوشیاں ہیں تو وہ اتنی بڑی خوشیاں ہیں کہ دنیا کی خوشیاں اپنے مقابلے کوئی حیثیت نہیں رہی وہ وہاں جا کر دنیا کی خوشیوں کو یاد نہیں کریں گی کہ ہمارا گھر ایسا تھا ہمارا زیور ایسا تھا ہمارا کپڑا ایسا تھا ہمارے بچے ایسے تھے ہمیں یہ کامیابی ملی ہمیں یہ کامیابی ان چیزوں کو سب بھول جائیں گے اس لئے کہ اس بڑی کامیابی کے آگے کوئی کامیابی کامیابی نہیں لگے گی تو اس لئے ہمیں اپنا نکتہ نظر بدلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس گھر کی بکر کی ضرورت ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو در گیا وہ اول رات چل پڑا اور جو اول رات چل پڑا وہ منزل پر پہنچ گیا سن لو بے شک اللہ کا سعودہ بڑا مہنگا ہے سن لو بے شک اللہ کا سعودہ جنت ہے لیکن انسان آج دنیا کے سعودے میں پڑا ہوا ہے دنیا کے گھروں کی قیمت معلوم کرتا رہتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں کرتا کہ جنت کی قیمت کیا ہے جنت کتنی مہنگی ہے وہاں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور معافی آسکتا ہے بہتر اس سے زیادہ تیمتی ہے یعنی اگر آپ پوری دنیا بھی لگا کر وہاں ایک گز جگہ پھریدنے کی کوشش کرے تو آپ پھرید نہیں سکتے لیکن اس کے لئے انسان کا نیک عمل چاہدے انسان کے اچھے عمال چاہدے اطاعت اور فرما برداری چاہدے اور اس کے لئے ہمیں یقصور ہونے کی ضرورت ہے دین کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ ایسے ہی بس کبھی دل چاہا تو کوئی نماز پڑھ لی دل چاہا تو کوئی قرآن پڑھ لیا دل چاہا تو کسی درس میں چلے گئے نہیں بلکہ ریگلر بیسس پر اپنی زندگی کا ایک عصور بنانا چاہیے اور یقصور ہو کر سراتِ مستقیب پر چلنا چاہیے مومن کی ذات کا جو مرکز ہے یا ہماری جو دلچسکیوں کا مرکز ہے یہ جو ہماری فکر ہے اللہ کی ذات ہونے چاہدے وہ ہم سے راضی ہے وہ ہمارے ان کاموں پر خوش ہے ہم انسانوں کی فکر کرتے رہتے ہیں وہ کچھ ہوئے ہیں ہم سے یہ نہیں وہ ہمیں کو پسند کرتے ہیں یہ نہیں وہ ہمیں کچھ مانتے ہیں یہ نہیں حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بعضوں کا ایک انسان اللہ کی نگام میں بہت بڑا ہوتا ہے لیکن دنیا والے اس کو کوئی امیت ہی نہیں دیتے اس کو پوشتہ بھی نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے تو اس انسان کا کیا نقصان جو اللہ کا دوست ہو چاہے دنیا پر اسے کوئی دوست نہیں بناتا لیکن اس انسان کو کیا فائدہ جس کے سب لوگ دوست ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اس پر غضب نہ ہو اور اس سے نفرک رکھتا ہے تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف یقصور ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنی عبادات اپنے اخلاف اپنے معاملات اپنے طور طریقے انسان کو درست کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے اپنے فراہز کو پہنچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے فراہز کیا کیا ہیں ہماری ڈیوٹیز کیا کیا ہیں ہمیں کیا کیا کرنا ہی کرنا ہے اور اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں کس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کس چیز کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا قرآن مجید میں آتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت وَلَا بَيْعُنْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامُ السَّلَا وہ مرد جنہیں اللہ کی ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکار دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروغ يَخَافُونَ يَوْمَنْ تَتَقَلَّوُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْسَارِ وہ اس دن سے ڈرھتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلڑ جائیں یعنی وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ ہے کہ جو دورت والا ہے یعنی کہیں وہ مذہبی بنتا ہے اور کہیں وہ دنیا دار بنتا ہے اور اس نے اپنی زندگی کو بانتا ہوا ہے نہیں ہم بازار میں ہوں یا گھر میں ہوں ہمیں ہر حال میں اللہ کا بنتہ ہی بدتا رہنا چاہیے اور دو راہے پہ کھڑے نہیں رہنا چاہیے کہ یہ رستہ لوں یا وہ رستہ لوں بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا نمپ میرے لئے کونسا رستہ پسند کرتا ہے چاہے وہ میرے دل کو پسند نہیں چاہے وہ لوگوں کو پسند نہیں لیکن مجھے اپنے لئے اس کو ایک راستے کے طور پر اتیار کر لینا چاہیے